بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ربود و ٹیوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم ناظرین اکرام جو لوگ سعودی ریبیا سے چھوٹی پر گئے ہیں ان کے لئے بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور وہ کرونا کی وجہ سے واپس سعودی ریبیا نہیں آسکے فلائٹ کی محتلی کی وجہ سے تو ان کے لئے گوڈ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی محکمہ پاسپورٹ نے جو بیرون ملک مقیم غیر ملکی اکاموں ویزٹ ویزا اور خروجودہ کے ویزوں میں مفت تحصیح شروع کر دی ہے ان کے ویزوں میں ویزٹ ویزا میں اور خروجودہ میں مفت توسیح کی جائے گی ایکسٹینشن کی جائے گی سعودی خبرصہ جنسی اس پی اے کے مطابق یہ توسیح خودکار نظام کے تحت یعنی آٹومیٹک 21 شوال 2 جون 2021 سے بغیر کسی فیس کے کر دی جائے گی آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے فیصلے کے مطابق وزیر خزانہ نے توسیح کی شاہی فرمان پر عمل درامت کی ہدایت کر دی ہے سعودی حکومت اکامہ ویزوں میں توسیح کرونا ویرس کے مسائل کی وجہ سے جو پالیسی ہے اس کے تحت کر رہی ہے سعودی حکومت اس بات کے لئے کوشہ ہے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکوں کی صحت و سلامتی کے لئے درکار احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ان کے ان کے لئے اقتدامات جو کیے جا رہے ہیں ان کے ان سے جو مالی نقصان ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ کاموں اور ویزٹ ویزا میں توسیح نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تاون سے خود کار نظام کے تحت ہو جائے گی دو جون دوزار اکی سے خود بخود اکسٹینسن ہونا شروع ہو جائے گی سب لوگوں کو میسے جانا شروع ہو جائیں گے محکمہ پاسپورٹ نے توسیح کے حوالے سے جو نقاط بیان کی ہیں اس میں اکامہ خروجودہ میں توسیح کی جائے گی اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر جو گیر ملکی کرونا کی وجہ سے واپس نہیں آسکے ان کے لئے بہت اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ